مرمان رہے ہیں میکسو ٹیکسل 2016 کے نیکس کلاس میں ابلو کا خشم دے تھا ہم جو ہے وہ کنڈیشنل فوربیٹنگ بھی تھے بشری کلاس میں ہم نے یہاں تو کر لی تھے اس میں جو ہم نے ہائی لیٹس سیل رولز وغیرہ کر لی تھے اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپ بارٹم رولز ہے یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپ ٹین ایٹمز ہے ٹاپ ٹین ایٹمز جو ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں جس طرح میں نے پاس جو ہے وہ یہاں پہ کچھ ایٹمز ہے کچھ نومبراف لیسٹ آگر میں اس میں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ان میں کونس ایٹمز ہے یہاں پہ ایٹمز جو ہے وہ لسڈ کے جو ہے وہ میرے پاس یہ جو لسٹ ہے نومبراف کی اس میں سے جائمہ کا ٹاپ ایٹمز وغیرہ؟ دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس لسٹ کی اوپر اس طرح numbering value لگا سکتے ہو دوسری value آپ اس کو لگا سکتے ہو میں اس کو یہاں سے select کرتا ہوں select کرنے کے بعد میں conditional formatting بھی جاتا ہوں formatting میں جانے میں top bottom rules جو ہے وہ top 10 items جو میرے پاس top 10 items ہے وہ کون سے ہوں گے یہاں میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد دیکھیں میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ format sell that rank in the top 10 میں نے یہاں پہ select ہی ہے اگر یہاں سے پہلے 10 جو ہے وہ top دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہو یہاں سے جو ہے ہم کوئی دوسرا color دیتا ہوں یہاں سے yellow color دے دیتا ہوں اب یہاں پہ اس مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10 top جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ 10 ہیں وہ آ جائیں گے یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو آپ سے آپ کے پاس 10 top یعنی 10 بڑی value ہے وہ آپ کے پاس آ جائے پہلے 125 ہے اس کے بعد 50 ہے 30 50 70 60 50 40 30 یعنی آپ کے پاس lowest value 30 ہے 30 لے کر آپ کے پاس 125 جو ہے وہ list میں سے آپ کے پاس یہ top 10 items سے اگر آپ اس کو جہاں سے بڑھاتے ہو 11 میں کرتے ہو دیکھو اس کے ساتھ جو ہے وہ 20 شامل کر دے گا اس نے 11 values کو جو ہے وہ consider کر لیا یہاں سے آپ اس کو ok کرتا ہوں آپ آپ کے پاس جو ہے وہ کسی بھی list میں آپ کے پاس top 10 items ہے یا list ہے آپ کے پاس اسی طرح آپ کے پاس conditional format میں دوسرا option آپ کے پاس top 10% ہے اگر آپ نے اس کو پہلے percentage میں convert کیا ہو جس طرح میں یہ میرے پاس یہ data ہے میں اس کو جو ہے وہ percentage میں جو ہے وہ convert کرنا چاہتا ہوں پہلے میں اس کو جو ہے وہ ایک میں یہاں سے میں پہلے percentage میں convert کرتا ہوں اس ساری value کو select کرتا ہوں جس طرح میں نے اس کو select کیا یہاں پہ percentage کی اوپر click کرتا ہوں اب آپ نے کسی value percentage نکالے میں آپ کے پاس بعض کتاب percentage وغیرہ نکال لیتے آپ اس کے top percentage جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تو top یہاں پہ آپ جو ہے top 10% بھی دیکھ سکتے ہیں پہ click کرتے ہو تو اب یہاں بھی دیکھیں آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ top کی جو ہے وہ یہ percentage جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ سب سے بڑی value تھی یہاں پہ اگر آپ کوئی دوسرا color وغیرہ دینا چاہتے تو یہاں پہ آپ کے پاس وہ والا color آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال لگنا ہے کہ جس طرح ہم نے پیچھلے glass میں top بڑی سے بڑی value ہمارے پاس یہاں پہ 10 سارے تھی یہاں پہ وہ value آپ کے پاس نہیں آ رہی کیونکہ ہمارے پاس percentage ہے percentage میں آپ کے پاس دیکھیں جس طرح یہاں سے اس کہ اس کو بڑھاتے جائیں گے تو وہ کچھ value کے Wong plane کچھ مقدار کی درمیان پر real What Pero وہ ٹک کرے گا کہ یہاں سے گھر یہاں تک percentage آپ کے پاس یہاں سے بڑھاتے جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ top نظر آئیں گے کہ سب سے بڑی value یہ اتھی اس کے بعد یہ اتھی اس کے بعد یہ اتھی آپ کے پاس اس طرح جو ہے وہ percentage کا بڑ گا اس بھی یہاں سے جو màر جی الر inclusion کے سکتے ہیں اس کو اس بھی croch کر سکتے ہیں کرتے ہیں اگر percentage کتم کرنا تو یہاں سے پرسنٹی بھی کلک کریں اور یہاں سے نو سپیسیفک فورمیٹ بھی کلک کر دیں تو آپ کے پاس دوبارہ اس طرح کا جو ہے وہ فورمٹ آ جائے گا نیکسٹ آپ کے پاس کنڈیشنل فورمیٹنگ میں جو ہے وہ ٹاپ بوٹمز بوٹم ٹین اٹمز ہے بوٹم ٹین اٹم سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ بوٹم یعنی سٹارٹ سے لے کر نیچے والی ویلیو سے لے کر یعنی سلو اسوٹ لو ہے��� سو لے کر آپ کے پاس ہو پہن égalی جو تک جائیں گے ہم میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے ان کو وہ مراد دیں تو یہاں سےikat دیتا ہم اب یہاں پہ اس کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ماں سے بوٹم سے مراد ہوتا ہے کہ نیچے والی گے لک ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ اس نے نیچے والی دلی کو ہمیہ ScarAST 9 سے ٹین比如 تو نو بارہ اس کے بعدanderui Kesciju انپرہ باباور اس کے بعد اچھو اسlette تیس اس کے بعد بیس دس تیس بیس دس لویسٹ ویلیو اس نے سب سے نیچے ویلیو لگر آپ اس کو بڑھاتے تو دیکھنے یہاں پہ جتنی بڑی ویلیو آپ کی چاہتی جائیں گے اس حساب سے اس نے ویلیو لے لی یعنی اس لویسٹ ویلیو سے لے کر جہاں تک آپ کے اس کے دس ویلیو پوری ہوتی ہے تو آپ کے پاس بوٹم ویلیو راجتی کم سے کم ویلیو سے لے کر آپ کے پاس اوپر طرف جہا رہی ہوتی ہے یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس کے بعد پھر کنڈیشنل پارمنٹ میں اگر آپ اس کو پرسنٹیز دیکھنا چاہتے ہیں بوٹم ٹھل پرسنٹیز تو وہ بھی سیم دیکھ سکتے ہو ایوریج وغیرہ دیکھنا چاہتے ہو اگر آپ نے کہیں ایوریج وغیرہ نکالا ہوئے تو جو ہے اب ایوریج وغیرہ بھی نکال سکتے ہو کیا ہمارے پاس ایوریج ویلیو تھی سب سے بڑی ویلیو یہ تھی اس کے درمیان میں ہمارے پاس کچھ ویلیو تھی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایوریج ویلیو آجاتی ہے کنڈیشنل فارمنٹنگ اس کے پاس آپ یہاں سے جو ہے وہ بلیو ایوریج دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھا بلیو ایوریج آجائے گا تو یہ نیچے والی ویلیو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس یہ جس طرح میں نے پہلے سریکٹ کیا تو جو بڑی بڑی ویلیو تھی اس نے اس کو پک کیا تھا اب اس نے کیا کر دیا کیا اس نے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ویلیو کو جو ہے وہ پک کر دیا یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی کلر بغیرہ کروا سکتی ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کنڈیشنل فارمنٹنگ میں دوسرا آپشن ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا بارز ہے ڈیٹا بارز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ کسی ڈیٹے کی اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایمپلیمنٹ کروا لے تو جس طرح میں یہاں سے جو ہے وہ جلدی جیسے کوئی ڈیٹا لے دیتا ہوں کوئی بھی ڈیٹا آپ لکھ لو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا ایمپلیمنٹ کروا سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیٹا بار کام کر رہے تو یہاں سے جو ہے وہ کسی بھی لسٹ کے اوپر آپ ڈیٹا بار کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ نے مراد کیا ہے یہاں سے آپ اپنے ڈیٹے کو سمجھ سکتے ہیں یہاں بھی یہاں بھی دیکھیں. یہاں بھی میں کلک کرتا ہوں Gregory کا اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہتا تھا actually تو اس میں پورا اس کو ہائیلائٹ کی یا اسی مراد ہے کہ سب سے بڑی Westul ہمارے پاس یہ ہے سب سے چھوٹے والے ہمارے پاس یہ ہے اسے بڑی والی یہ ہے یعنی آپ یہاں سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی Westul کون سی چھوٹی Westul kونFor 애رہ کنسی ہے یہاں سے data bars کی ضرور باس اس کو دیکھ سکتے ہیں Ignition Vermontنگ ونیکس ہمارے سکیل وغیرہ بھی لگا سکتے ہو جس طرح میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر کلر سکیل وغیرہ پر رولز وغیرہ آ جاتے ہیں جب آپ کے پاس ملٹیپل ڈیٹا ہوگا تب اس نے جو ہے وہ آپ کے پاس کلر سکیل وغیرہ بھی ایویلی بل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آئیکن وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ بے شمار آئیکن موجود ہے کو سٹائل موجود ہیں یہاں پہ آپ کے پاس سیبل سٹائل ہے یہاں سے بھی آپ اس کو د دیکھیں یہاں پہ منٹوانٹی فائب کے سیگنل جو ہے وہ پورے اسے مرادی ہے کہ سب سے بڑی ویلیو ہے نہ انتہائی نہیں بالکل اس کے بعد جس طرح جس طرح ویلیو بڑھتی جائے گی اس کے آپ کے پاس اس ساب سے جو آپ کے پاس اس ساب سے آئیکن جو آپ کے پاس آئیں گے نیکس نمارے باس کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جو ہے وہ نیو رولز اگر آپ کو خود سے رول کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ آسان سا کام یہاں سے بھی آپ اس کو کر سک کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کو کلیر کروانا کروا سکتے ہیں اگر ان کو مینج کروانا ہے اور ان کو موڈیفائی کروانا ہے اور اس سے کوئی ایڈ کرنا ہے تو اب ان کو جو ہے وہ ایڈ بغیرہ بھی کر سکتے ہو آج کلاس میں اتنا ہی کافی نیکس کلاس میں اپلوش پلاکات ہوتی ہیں تب تک یہ لیا اللہ حافظ تو امیاد رکھیں